اور اس بیچ ایک اہم خبر آ رہی ہے آزم خان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس بھی درج ہوا ہے ایڈی نے آزم خان کے خلاف یہ کیس درج کیا ہے آپ کو بتا دیں آزم خان کی مشکلیں لگاتار کئی معاملوں میں بڑھتی جا رہی ہے اور اب منی لانڈرنگ کا کیس بھی آزم خان کے اوپر درج کیا گیا ہے آزم خان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس ایڈی نے درج کیا ہے اس معاملے کو لے کر ایڈی کو شکایت ملی تھی لمبے سمیہ سے ای ڈی نے جانچ کی اور اس کے بعد یہ کارروائی کی گئی ہے آزم خان کے خلاف یہ کیس درج کیا گیا ہے تو اہم خبر آپ کو بتا دیں اب ای ڈی آزم خان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج کر آگے کے کارروائی مجھوٹ گیا ہے جس طرح سے شکایتیں ملی تھیں اس کے بعد تمام انیمت تائیں ملیں اس کو لے کر ای ڈی نے جانچ کی اور اب منی لانڈرنگ کا کیس آزم خان کے خلاف درج کیا گیا ہے ہمارے اوپر لکھنو میں یہ کیس درج کیا گیا ہے جتیندر شرمہ ہمارے سا ہی ہوگی ہمارے سا جڑ گئے ہیں بتائیے جتیندر کونسا معاملہ ہے کب سے جانچ چل رہی تھی کیا کچھ ای ڈی نے دیکھا کیا جانکاری ہے دیکھیں ای ڈی نے یہ معاملہ درج کیا ہے اور جو لکھنو جون ہے ای ڈی کا اس نے یہ معاملہ درج کیا ہے اس سے پہلے یوپی پولس نے آزم خان کے خلاف چھپیس معاملے درج کر رکھے تھے انہی معاملوں کے آدھار پر ای ڈی نے یہ فائر درج کی ہے جس میں آراب تھے کہ کس طرح سے وہ درہ دھمکار کر کے لوگوں کی جمعین کو ہڑپ رہا تھا اور ایکسٹورٹ کر رہا تھا اور اسی سے اپنا جو پیسہ تھا اس سے کافی پیسہ بنایا گیا تھا اسی آدھار پر ای ڈی نے یہ معاملہ درج کیا ہے پی ای ڈی کے تحت یہ معاملہ درج کیا گیا ہے اور اب اس کی جانچ ای ڈی کی جو لکھنو جون ہے وہ شروع کرے گی بہت شکریہ جی تیندر تمام باتشیت کیلئے تو ای ڈی نے آزم خان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا لیا ہے لکھنو جون اس معاملے کو درج کر جانچ میں جھڑ گئی ہے کس طرح سے وہاں جمین ہڑپنے کی باتیں سامنے آئی ہیں اس کو لے کر جانچ کی جا رہی ہے